نحمده و نستعینه و نستغفر و نؤمن به و نعوذ باللہ من شرور انفزنا و من سیات آمالنا من یادی اللہ فلا مزل لہو و من یدللہ فلا عادی لم اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لم اشہدو ان لا محمدن عبده و رسول اما آباد فا ان خیر العدی سے قطاب اللہ و خیر العدی عدی محمدن صل اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدسات آب و كل محدسة بضع و كل بضع زلال و كل ذلالة في النار اما آباد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن مجید انما کان کول المؤمنین اذا تو اللہ تبارک و رسول ای لیاکم بینہم لیاکم بینہم ان یکولو سمینا و عطانا و اولائی قوم المفلیون اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد و علی آل محمد اللہم بارک على محمد و علی آل ابراہیم انکہ حمید مجید رب شرح لی صدری و یسر لی امری و اہلو الاغذة من لسانی یفقو قولی رب ذدنی علمان رب ذدنی علمان اللہم الحم نی رشدی و اعزنی من شر نفسی اما بعد فاؤز باللہ اسمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چاند محمد ہے تو ستاری ہے سحابا اگر چاند محمد ہے تو ستاری ہے سحابا واللہ 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 ہم جان سے پیارے ہیں سحابا حضرات گرامی قدر موازس حامل حضرات دوستو بدرگونو جوان ساتھیو اسلامی بھائیو واجب العزت واجب الاحترام روحانی ماہو اور بہنو عمد و سنات و بات ہر قسم دی تعریفات اللہ خالقی قینات مالکِ عرض و سماوات واسطی بے شمار لا تعداد بے حد و حصاب انگلت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ سرورِ قینات محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ اقدس وآلہ وآلہ وسلم گزشتہ خطباتِ جمعت المبارک سیابِ اکرام آلِ رسول اہلِ بیتِ اعظام دی حوالِنا جاری و ساری انشاءاللہ آئی دی خطبہ جمعت المبارک دی گزار سات مماروزات بھی اسے دے پیش نظر ہون گی محرم الحرام دا مہینہ اس اندر تمام مقاتبِ فگر آلِ سُنَّة آلِ الحدیث سیابِ اکرام دی شان فضائل مناقب بیان کر دینے کیونکہ خاص گروہ اس مہینے اندر سیابِ اکرام دی تنقیص کر دے تو لازم بات ہی سیابِ اکرام دی محب آباپنو اُنہ دی شان عظمت مقام بیان کرنا چاہید ہے دو مختلف پہلو نے سیابِ اکرام دی عظمت شان مقام دی آج دی خطبہ جمعت المبارک اندر میں اے بات اور اے پیغام تُس آباپ تک پہنچان دی کوشی کرنگا اللہ پاک دی توفیق اور احمد دی نال کہ سیابِ اکرام دی اندر آخر وہ اتنی بڑی کڑی خاص خوبی سی جس وجہ تو اللہ تبارک و تعالی نے کسے مقام تے قرآن پاک اندر شعابِ اکرام نو اعلان فرمایا اولائکہم المؤمنون حقا کہ پکے سچے کامل ایماندار وکھڑے نیت محمد دی صحابہ نوے آخر کے وجہ سی اللہ پاک نے رضاق دی شیٹی فٹے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں محمد دی صحابہ تے را دیاں اور مصطفیٰ دی صحابہ میں اللہ تے را دیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر اکیڑا وصف اکیڑی خوبی جس وجہ تو اللہ پاک نے شعابِ اکرام دی دلانو وکھیا اور اعلان فرمایا کہ صحابہ دے دل اندر سوائے ایمان اور تقوید دوجی شائع کوئی اتنے بڑے اعلانات لقب القابات اتنی بڑی محبت اور اللہ پاک دی محبت کو بات سرورِ قینات محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نیبی اپنی زبانِ نبوت دنال مختلف مقامات تے کدرِ فردن فردن نام لے کے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ تالا فی الجنہ ساد و سعید لیگر صحابہ اکرام دی اشرا مبشرا اوہد والے بدر والے ہنین والے جناب خندق والے آخر کیا وجہ ہے اتنی محبت اتنا پیار اتنی عقیدت اور اتنی الفتہ ادھار آخر کیوں ہیں دیگر خوبیاں تو قطع نظر کہ صحابہ اکرام اندر ہر خوبی بالاتم موجود ہیں لیکن آئی جہاں جمعت المبارک دیندر جو خوبی میں توارے جے تک پہچانا چاہنا بھیان کرنا چاہنا جو میں نظر آن دیئے سب تو بہترین خوبی سب تو افضل و عالی عمل جو صحابہ اکرام کو الموجود ہیں میں نو اے بات سمجھ آن دیئے کہ صحابہ محمد دی سات مال بھی پوری قینات تو ود کے محبت کیتی ہے محمد دی بات مال بھی پوری قینات تو ود کے محبت کیتی ہے اے جو عمل ہیں اے صحابہ اندر بالاتم موجود ہیں صحابہ دی زندگی دی اندر جدو مصطفیٰ دی سات آئیے اس تو بات کسے اور ذات تک تصوری نہیں آیا اور جدو صحابہ تک میرے مصطفیٰ دی بات پہنچیئے اس تو بات کسے اور دی بات والغور نہیں کیتا اور اس جناب خطبہ دے نال نال میں مسئلہ کے آل الحدیث دا پیغام پہچانا بھی ضروری سمجھنا لوگوں یاد رکھئے اے ہی دعوت آل الحدیث ہے اے ہی پیغام آل الحدیث ہے آج لوگ آل الحدیث دے بارے تان و تشمیق کرنے والے سنیئے میرا پیغام ایک فرقہ اس تو ہٹ کے ہر ایک لو پوچھئے کہ صحابہ اکرام دے بارے تو آدھا کی حیالے ہر بندہ کہے گا کہ صحابہ کامیاب نے ابو بغر بھی کامیابے عمر بھی کامیابے محمدہ عثمان بھی کامیابے پیغمبردہ علی بھی کامیابے اول طلع کے آخر تک جتنے بھی صحابہ اکرام نے سارے عادل نے بھی سکہ نے بھی جنت وارث نے بھی پھر سوال کیجئے آخر صحابہ کول اے کیسی صحابہ کول خوبی کیریسی کہیں گے صحابہ اکرام نے مصطفیانا الوفا کی تھی آپ دی باتنا الوفا کی تھی آپ دی ذاتنا الوفا کی تھی میں سوال کرنا چاہنا ایسے لوگا کولو جو آل الحدیث پو تانو تشنیدہ نشانہ بنا دینے کہ بتلائیے آل الحدیث کسے امام دی دعوت دیند ہے آل الحدیث کسے شہر دی دعوت دیند ہے آل الحدیث کسے علاقے دی دعوت دیند ہے آل الحدیث اپنے اباؤ اجداد دی دعوت دیند ہے نہیں آل الحدیث دی اوئی دعوت ہے جنہی صحابہ دی دعوت ہے کہ صحابہ او دعوت دے کے اس دعوتیں عمل کر کے صحابہ کامیاب دیں انشاءاللہ آل الحدیث بھی کامیاب دیں تو صحابہ اکرام دی اندر ایک خوبی کہ مصطفیانا المحبت حد درجے دی کسے ہور نال اتنی محبت نہیں آپنے والدین نال آپنے اباؤ اجداد نال آپنے اولاد نال دنیا دے مال نال کسے چیز نال اتنی محبت نہیں جتنی مصطفیانا المحبت ہے اور اے بات بھی یاد رکھئے کہ صحابہ اکرام نو جتنی مصطفیانی بات نال محبت ہے اتنی کسے ہور دی بات نال محبت نہیں اے پیغام آل الحدیث دیں اترام سبتہ کرنیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انا دا بھی اترام کرنیا امام شافی دا بھی اترام کرنیا لیکن پوری کنات تو وط کے آل الحدیث محبت کر دے مصطفیانا کر دے اے ہی پیغام دوسری طرف دے نیا کہ بات ہر ایک دی سن امام ابو حنیفہ دی بات بھی سن امام شافی دی بات بھی سن امام مالک دی بات بھی سن امام بخاری دی بات بھی سن دیگر ائمہ دین دی بات سنیا کر لیکن اطاعت مصطفیٰ دی کی تھی کر اسے اندر کامیابی ہے اور اے ہی پیغام صحابہ اکرام دے آئیے اے ہی میں پیغام سمجھانا چاہنا اللہ تبارک و تعالی دے قرآن چوں اور پیغمبر دے فرمان چوں اس بات دے پیش نظر میں چند ایک واقعات بیان کرنا چاہنا اور اپنے جمعے نو میں اس طرح جناب ترتیب دیتا ہے کہ شروع اندر میں صحابہ دی محبت مصطفیٰ نال بیان کرنگا اس بات سے دلائل ہوں گے اور انشاءاللہ اگے چل کے پھر اے بات سمجھاؤں گا کہ جویں صحابہ نے مصطفیٰ دی باتنا پیار کیتے ہیں اے ذاتنا پیار کیتے ہیں ان جی باتنا پیار کیتے ہیں اللہ پاک نے اعلان فرمایا اللہ فرماتا انما کانا قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولی لیاکم بینہم ان یکولو سمینا وعتانا و اولائکہ ہم المفلئون آئیے لوگوں قرآن سننا اللہ پاک نے فرمایا ایماندار اونے مؤمنین اونے کہ جنا نوں اللہ رسول دی دعوت پہنچائی جان دیئے ان یکولو سمینا وعتانا انما کانا قول المؤمنین اذا دعو الاللہ ورسولی لیاکم بینہم ان یکولو سمینا وعتانا جدو انہا نوں پیغام پہنچایا جان دیئے اللہ ورسول دی دعوت دیتی جان دیئے اے نیام دے سوچانگے ویکھانگے بلکہ سوچانگے